چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس نئیم اختر افغان کے نام کی منظوری دے دی جوڈیشل کمیشن کا جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ملک شہزاد احمد کے نام کی منظوری دے دی ہے تو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نائیم اخدر افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے حسیب ملیک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا پورٹ فولیو ہے ان کا دیکھیں یہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازیق فائز عیسیٰ کی جانب سے جس کی صدارت آج جسٹس آف پاکستان جسٹس کازیق فائز عیسیٰ کی زیر صدارت یہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر بیسک دو پوائنٹ تھے دو اجنڈے تھے جن کے اوپر غور کیا جانا تھا ایک تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں نائیم اخدر افغان ان کو سپریم کورٹ کے جج کی تائناتی سے مطالق جو ہے معاملہ زیر غور لائے جانا تھا اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک شہزاد جو تھے جسٹس ان کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائناتی سے مطالق معاملہ تھا جو کہ زیر غور لایا گیا اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے جوڈیشن کمیشن نے کہ جسٹس نائیم اخدر افغان کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے اور جوڈیشن کمیشن کا جسٹس شہزاد احمد ملک کو بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جوڈیشن کمیشن نے جسٹس شہزاد احمد کے نام کی متفقہ طور پر یہ منظوری دی ہے اور جوڈیشن کمیشن کے یہ دونوں شیک ہے بہت شکریہ آسیب آپ کا